بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو پاوز کر کے اس کے فیچرز پر سکیں اور اس کا موڈل ہے ٹرائپوڈ اکرٹیس دس کچھ فیچرز اس کے یہاں پہ لکھے ہیں تو چلیے اب اسے ان بوکس کرتے ہیں ان بوکس بھی کیا اس کے اوپر نہ بسیل ہے نہ کچھ ہے ایسے بس کھول نہیں ہے تو کھولتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر کیسے فون ماؤنٹ ہوگا اور کتنی ہائٹ ہے اس کی اور باقی سب کو جو بھی ہے وہ آپ کو ان بوکس کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اسے کھولتے ہیں آپ کو سب سے پہلے فون کا ماؤنٹ مر جائے گا جس کے اوپر آپ کا فون لگے گا اور یہ میکسیمم اس کی رینج ہے جہاں تک یہ کھولے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کون سا فون کہاں تک فٹ آئے گا اس کے بعد آپ کے بیک کے اندر کیرنگ بیک کے اندر آپ کا ٹرائپوڈ ہے اور اس کے اندر لیول بھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی ویڈیو اس وقت پہ آپ کا ٹرائپوڈ جو ہے وہ لیول پہ ہے کہ نہیں تو چلی اب اس کو اس پہ لگاتے ہیں اور اگر آپ نے اسی سائز پہ اس پہ ویڈیو بنانی ہے تو کسی ٹیبل پہ رکھ کے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اگر اسے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے تو آپ یہاں سے اسے لوس کریں گے اور اسے sorry ادھر سے نیچے سے لوس کریں گے اور اسے تھوڑا سا لنبا کر لیں گے اس کے بعد اسے ڈائل کرتے ہیں اور یہ لوک ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک آتا ہے تو چلیئے اب آپ کو back camera کی طرف جا کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے اس کی height کتنی ہے اور یہ کتنا مضبوط ہے اور اس کی quality اگر آپ price کے حساب سے compare کریں گے تو لینے کے قابل آپ کے فائدہ مند آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہی آپ کو اس کی price بھی بتاتا چلیں تو اگر آپ اسے آن لائن دراز سے لیتے ہیں تو ادھر سے آپ کو ملے گا ساڑے آٹھ سو سے ایک ہزار روپے کے بیچ میں اور اگر آپ آف لائن کسی shop سے جا کے لیتے ہیں تو ساڑے آٹھ سو کا آٹھ سو کا آپ کو مل جائے گا آسانی سے تو اب سب سے مین جو چیز ہوتی ہے ٹرائپورڈ کی وہ ہوتا ہے فون کو ماؤنٹ کرنا اور جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی ٹائٹ ہے اور چھوٹا ہے تو کئی دوست سوچیں گے کہ ان کا فون اس پر ماؤنٹ ہو جائے گا کہ نہیں تو اس کے لئے میں نے huawei y9 prime 2019 جو ہے وہ فون لیا ہے اس کے اوپر ماؤنٹ کرنے کے لئے اور یہ کافی بڑے سائز کا فون ہے اگر یہ اس پر پورا آ جاتا ہے تو باقی بھی مجھے امید ہے کہ باقی فون بھی جو ہے اس کے اوپر وہ پورے آ جائیں گے تو چلیے اب آپ کو یہ کر کے دکھاتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ٹھیک فٹ اس کے اوپر آ گیا ہے تھوڑی سے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اور بڑا فون لگا لیں گے کوئی ایک یا دو ملی میٹر اس سے جو تھوڑا سا ٹھیک ہوگا تو وہ بھی اس پر بلکل ٹھیک ٹھیک آ جائے گا لیکن اس سے مجھے نہیں میرے اس سے بڑا فون کوئی ہوگا اگر آپ اس کی چوڑائی دیکھتے ہیں تو اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسے نیچے سے دیکھیں تو اس کے یہ لکس جو ہیں یہ بھی کافی اچھے ہیں نورمل نہیں ہے اور اس کے نیچے جو اس کا سٹینڈ ہے وہ ربڑ کی ٹپ ہے اس کے نیچے اور یہ بھی آپ کو بہت اچھی گریپ دیں گی جب آپ اسے کھڑا کریں گے تو 4.5 فٹ جو ہے وہ اس کی ہائٹ ہے اور یہ جو ایریا جو کور کرتا ہے یہ سٹینڈ کے ساتھ وہ ہے 240 میلی میٹر تو یہ بہت اچھی چوئیس ہے جتنے بھی نئے یوٹیوبرز ہیں ان سب کے لئے بہت اچھی چوئیس ہے اور اگر آپ کو ساتھ کوئی نہیں ہے ویڈیو بنانے کے لئے یا کیمرہ یا فون پکڑھنے کے لئے تو یہ آپ کے لئے بیسٹ چوئیس ہے یہ صرف اسے فون کے لئے ہے اگر آپ نے کیمرہ کے لئے لینا ہے تو وہ زیادہ پیسے اچھے چیز نہیں کیونکہ یہ الومینیوم کا ہے اور بہت بھی لائٹ ویٹ ہے اور اگر آپ اس کے اوپر بھاری چیز مانٹ کریں گے جیسے کہ DSLR کیمرہ تو یہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے یہ اتنا مضبور نہیں ہے کہ آپ اس پہ کیمرہ مانٹ کریں موسیقی 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 موسیقی